جب آپ غلط آؤٹ ہو کر آئے جو امپاری نے آپ کو غلط آؤٹ دیا پہلے عمران ادھر مو کر دیا پھر ادھر مو کر دیا یہ جب وہ پرائم نیسٹر بنے تو جب انہوں نے آپ سے کیوں مو موڑ دیا کیونکہ یہ بات اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ڈیسینسی ہے جو آپ کی پرفارمنسز ہیں جو آپ کی اچیومنٹس ہیں کسی میں دو رائے نہیں ہیں آپ عمران صاحب کے کلوز بھی دے تو پھر کیوں آپ سے پھر مو موڑ کے رہے جب تک وہ پرائم نیسٹر رہے ہو مجھے اشارہ بھی دے دیا گیا تھا کہ آپ چیئرمنٹ ٹرکٹ بورڈ کا مطلب جو قریبی لوگ تھے اس لیے میں کام کر رہا تھا کافی پی ٹی آئی کے لیے لیکن پھر اس کے بعد لیکن میں نے جیسے آپ سے میں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک چیز سکھائی بچپن میں بتایا جب میں گرو آپ کر رہا تھا اپنی لائف میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پریکٹیکل لائف میں آ رہا ہے انہوں نے مجھے ایک بات بڑی کہی تھی جو آج تک میں نہیں بھولتا اور نہ بھولوں گا انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر عزت چاہیے تو پہلے عزت دو ٹھیک ہے اور عزت تمہارے دینے کے بعد اگر تمہیں عزت نہیں ملتی تو خاموشی سے ہٹ جاؤ اب مجھے پورا ایک سگنل بھی مل گئے تھے کہ چیرمن کرکٹ بورڈ کا شاید بکاوز آن دا فیل آف تا فیلڈ سارے ریکارڈ میرے مینجمنٹ کے بھی سارے تھے اس طرح سے کر کے تو میں اس کو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا اب بعد میں کیا ہوا کچھ ہے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں کرکٹ بورڈ میں نہیں جا رہا تھا آپ کو پتا ہے کس کی وجہ سے میں اسی طرح آ رہا تھا کہ ایک طرح چیرمن کے لئے نام چل رہا تھا پھر آپ ہیڈ آف کرکٹ کمیٹی آ گئے پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جن کے خلاف آپ نے پریس کانفرنس کی تھی نہیں میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا نہیں میں نے یہی کہا کہ یہ لوگ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرے حساب سے اگر کسی کی وجہ سے پاکستان کی عزت کو ٹھیس پہنچے اور ڈیزروڈ نہیں کرتا پاکستان کا جھنڈہ پہننے کے لئے ہیں اس وجہ سے میں خاموشی سے میں ہٹ گیا حالانکہ احسان مانی اس وقت چیئرمن تھے وہ کہتے رہ گئے کہ مجھ سے مت چھوڑو میں نے کہا جی میں نہیں کام کر سکتا میں نے عزت سے پاکستان کی نہیں کھیلا ہے عزت سے چیز سیکٹر بنا اللہ تعالی نے عزت دی عزت سے کوچنگ کی اس میں عزت دی اور میں اس طرح کھیلوں گا تو عزت سے کھیلوں گا